بھارت کی پہلی ٹینس سپر سٹار سانیا مرزا جس نے ڈبلز میں دنیا کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا اپنے سولہ سالہ کیریئر میں تین تالیس انٹرنیشنل ٹائٹل جیتنے والی ٹینس سٹار اب ریٹائر ہو رہی ہے سانیا مرزا اپنے کیریئر کا آخری میش دبائی میں کھیلیں گی جہاں وہ اپنے شہر کرکٹر شوئے ملک اور بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر ہیں بھارتی ٹینس سٹار کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے ہے جس کے باعث ان کا لباس بے باک انداز اور بے خوف لہجہ بھی ان کی شہرت پڑھاتا رہا سانیا مرزا نے سماجی اور مذہبی قدامت پسندی کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے انہیں ہر وقت چیلنج کیا اور جو جی میں آیا کیا سانیا مرزا کی ایک شہرت ان کے مختلف افیرز بھی بنے ان کا پہلا افیر تیلگو اداکار نوہ دیب کے ساتھ منظر عام پہ آیا اس کے علاوہ بھارتی بلے باز یوراج سنگھ کے ساتھ افیر کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی سانیا مرزا نے اپنے بچپن کے دوست سہرہ مرزا سے منگنی کی لیکن یہ چھ ماہ میں ٹوٹ گئی جس کی وجہ میڈیا کے مطابق ان کا اپنے ساتھی ٹینس سٹار محیش بھوپاتی کے قریب ہونا بتایا گیا اس کے علاوہ اداکار شاہد کپور اور سانیا مرزا کی قربت کی خبریں بالی ووڈ اور کھیل کے میدان میں گرم رہی اس کا اظہار شاہد کپور نے بھی کیا شوئے ملک کے ساتھ شادی کرنے پہ بھی سانیا مرزا کو بہت تنقید اور تانے برداشت کرنا پڑے پدمشری اور ارجون ایوار کی حامل بھارتی ٹینس ستار اور سلیبرٹی اب اپنے کریئر کا آخری میچ کھلیں جا رہی ہے لیکن ان کا کریئر جیت ہار فٹنس کے مسائل کے ساتھ ان کے بے باگ انداز اور پورے اعتماد شخصیت کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا